ہی رب کا دلارہ نبی نبی قرآن کا پارا محشر میں سہارا ہر آنکھ کی تارا ہر آنکھ کی تارا نبی نبی وہ عرب کا کھلتا گلاب ہے نا جواب ہے اس دن میرا کام ہے اس کو لگا دینا پھر یہ ہمارے بچے جو ہیں میں نے شروعی میں کہا تھا میں ماں کے حیثیت سے ہوں اور حضرات سورہ یہ ہمارے بچے کے معنی دے الحمدللہ میں اس کا خاص خیال لگتا ہوں برحال نبی صدیق یوں کہہ کے بکارے نبی صدیق یوں کہہ کے بکارے یہ وہ انساء ہیں جو اچھا بہت ہے اور یزیدوں کا یہ پورا ہی محلہ عمر کے نام سے ڈرتا بہت ہے عمر کے نام سے ڈرتا بہت ہے اور علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مگر دشمن جو ہے بہرہ بہت ہے اگر کرتا ہوں میں ہوروں کی باتیں یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے اچھا لگا آپ لوگوں کو ہلکے میں کہہ دینا چاہیے تھا سبحان اللہ اصل میں کبھی کبھی طبیعت چاہیتی ہے یہ لکھلوں میں جو انفرادیہ دیا وہ زمانے میں ہم لوگ کی تھی وہ پیش کروں لیکن سماعت اتنی فہر ہو چکی ہے کہ وہ طبیعت آتی بھی ہے تو وہ زبان تک نہیں پہنچتی ہے دل کی دنیا میں پنہ ہوکے رہ جاتی ہے بہت اچھا میں نے کہا تھا نبی صدیق یوں کہہ کے بکارے یہ وہ انساء ہیں جو اچھا بہت ہے اور یزیدوں کا یہ کورائی محلہ عمر کے نام سے ڈرتا بہت ہے اور علی کے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مگر مگر دشمن جو ہے بہرہ بہت ہے اگر کرتاؤں میں ہوروں کی باتیں ہیں یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے بہرہ لائیے اس گھڑی کو آگے بڑھایا جائے اور بہروں کا بعد میں تذکرہ کیا جائے اور اس وقت پھر سے آپ کو آزم گڑھ ماہولی کی سرزمین میں لیا جائے اور پھر سے ایک بار ماہول بنایا جائے اس کے لیے جنابِ اصد آزمی صاحب کا سہارہ لیا جائے اس وقت میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تصریف لائیں یہ مجموع آپ کے لیے بے چینہ پر قرار ہے اس لیے دوا آپ ہی دیں گے مناسب دوا ہی دیں گے اس کو انٹی وائٹک چاہیے یا کوئی ہانٹوز انڈکشن چاہیے فائزنا آپ کے ہاتھ ہیں مائیک جنابِ اصد آزمی کے حوالے مائیک جنابِ اصد آزمی کے حوالے چلیئے میں بھی روپٹہ ہٹائی دیتا ہوں مکرمی سامین حضرات آپریٹر کہاں کہاں آپریٹر بھائی زندہ ہے تھوڑا سا آواز دے دیجئے تھوڑا سا ریپیٹ ڈیلے دے کے ریپیٹ دے دیجئے کیونکہ جس ہائی ہائی کلاس کے شاعر پڑھ کر گئے ہیں بھائی میں اتنا لمبا اتنا کھیس کرتا تو نہیں پڑھ پاتا جو ہے بھائی آپ لوگوں کے آواز اللہ سلامت رکھے بھائی پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں اللہ سلامت رکھے اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں ہاں اب آواز ٹھیک ہے بہت اچھا بہت شکریہ آپ کا مائک والے انشاءاللہ آپ کو مضبوط پر ملے گا آئیے شاہ پر بھگولی کی خوبصورت سرزمین پر خوبصورت لوگوں کے بھی بلانے کے لئے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں محترح جناب قاری شرافت بیسوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کمیٹی کے بہت سے سارے لوگ جن کی محبتیں مجھے کھیج کر لائی بہت عرصے کے بعد حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب کی موجودگی میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ بڑے بھائی کی وجہ سے کچھ باتیں سیکھنے کو بھی مل جاتی ہیں کچھ چیز سننے کو بھی مل جاتی ہیں ایک مطلعے سے پہنچنا چاہے رہا ہوں ان تمام بھائیوں تک تھوڑا سا اجازت دے دیجئے اور بول دیجئے سبحانہ مطلعہ حاضر کرتا ہوں سبحانہ سبحانہ لا جواب ہے 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 کہ قرآن کی ایک آیت کو اللہ شریف ہوئی ہے کہ پتور خاص حاضر کرتا ہوں یہ بڑے مضبوط ہیں بچے آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن تھوڑی سی ذمہ داریہ پیچھے والوں کی بھی ہے یہ وارڈر بیج میں جو بن گیا ہے لائٹیں آپ پر پوری فوکس کر رہے ہیں تھوڑا سا شریف ہو کر سنیں گے تو اچھا لگے گا ایک مرتبہ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک مچھل کر بولے سبحان اللہ لا جواب ہے 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 قرآن کی ایک آیت کو محبوب خدا کی صیرت کو ہر آن چمکتی سن سنت کو اور آپ کی ختم نبوت کو جو نہ مانے اسے پر عذاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے تحفظ ختم نبوت لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے بہت شکریہ ایک بند اور بہت خوبصورت ہاتھ پاک کا شیر آپ تک پہنچا رہا اوپر حاضر کرتا ہوں سماعت فرمالیں کہ لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے محبت اگر آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک ہے اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لیں اور محبت سے سارے لوگ مل کر میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ پڑھیں لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے تھی قرآن کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو قرآن چمکتی سنت کو قرآن کی ختم نبوت کو جو نامانے اس پر عذاب ہے لا جواب 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 ہے بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص سواد فرمالیں کہ ہے رب کا دلارہ میرا نبی نبی قرآن کا پارا نبی محشر میں سہارا ہر آنکھ کا تارا نبی نبی وہ عرب کا کھلتا گلاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے بہت اچھے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بھائی سبحان اللہ کیا کہنے بھئی سبحان اللہ بلکل لایا لہجا بھئی لا جواب ہے لا جواب ہے کلام بھی لا جواب شایر بھی لا جواب امہ جواب بھی لا جواب ہے اتنا غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مار کے بھاگنے کے چکر میں بھائی تھوڑا سا مسکرائیے مولانا شکریہ لا جواب ہے لا جواب ہے ایک شیر اشارہ کر رہا ہوں حضرت بطور خاص آپ کے حوالے سے بطور خاص پیش کر دیتا ہوں حادر کرتا ہوں سماعت فرمائیں شریک ہوئی ہے بطور خاص اشارہ اشارہ میں بات ہوگی انشاءاللہ تغازہ کے مجاہد کا کہنا حیب لئے اول وہ اپنا حیب لئے اول وہ اپنا تغازہ کے مجاہد کا کہنا حیب لئے اول وہ اپنا اس کے لئے ہم تو حیمرنا صدر مشاعرہ حضرت مولانا اشارہ بطور خاص آپ کے حوالے سے تغازہ کے مجاہد کا کہنا حیب لئے اول وہ اپنا اس کے لئے ہم تو ہے مرنا اس کے لئے ہم تو ہے مرنا ناجائز ہے ورنا جینا ناجائز ہے ورنا جینا حماس کے دل کا یہ خواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا رہے تک پہ ہاں انشاءاللہ کی شاہری کبلہ اول جدا بات یو بیا بیو گیا مجد اگر اجید دا بات 303 جد آبات سوڈائے پتر جد آبات سوڈائے مجد آبات اور شخص نہیں کرتا ہوں اس 외و پیشاری پستید پیشاری 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 پیشاریše پیشاری 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 اگر اب تک ہر سے نکلے گی کوئی بھی شاعر بولے گا ہم سبحان اللہ نہیں بولیں گے قسم خدا کی تھا کر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ بولیں گے آپ کے نامہ یا مال میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور یہی سبحان اللہ بولنا آپ کا میدانہ قیامت کے دن کام آئے گا انشاءاللہ پورا پورا اکنمہ حضر اگر بولے سبحان اللہ لا جواب ہے 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 کہ غزا کے مجاہ ہی دکھا کہنا حیقی بلائی اول وہ اپنا اس کے لئے ہم کو ہے مرنا ناجائز ہے ورنہ جینا خماس کے دل کا یہ خواب ہے لا جواب ہے لا جواب جب آئے تو چھوڑا سا بولو تو متا آئے گا لا جواب ہے 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 بہت اچھے بسد آدمی صاحب سبحان اللہ بالکل غزب کی شائری ہے بھئی اللہ اللہ یہ یہ ہے شائری کی محراج اللہ اللہ سبحان اللہ ایک بند اور مفتی معروف غاہی صاحب ندوی کے حوالے سے ایک بند اور پہنچا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور کلام آپ کو خوبصورتی سے سناؤں گا موڈ بنا کر آیا اسرپ ٹیم کلام پڑھوں گا انشاءاللہ کیونکہ سفر بھی کرنا ہے صدر صاحب تھوڑی سے مجبوری ہے بہرحال میں پیش کر دیتا ہوں ایک بند آپ کے حوالے کر رہا ہوں سمال فرمالیں کہ سکلین نبی کے قدموں میں اللہ اللہ بولیو تھوڑا سا بولیو تمہیں دائے گا پیش کر دھاؤں پورا 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 مجمہ خادر اگر مولے سبحان اللہ سکلین نبی کے قدموں میں سکلین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں شمسین نبی کے قدموں میں اوہ شفیع روز حساب ہے لا جواب 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 لا جواب ہے 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 یہ حسابہ اکرام سے بڑی محبت کرتا ہے خسم خدا کی ہم لوگ بہت ساری ازلا میں جاتے ہیں بہت ادری سٹیٹ میں جاتے ہیں مفتی صاحب لیکن الحمدللہ یہاں کے بچوں بچوں کو خلفائر عاشدین کا نام یادیا آپ دو چار زلت چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو کسی کو نام نہیں پتا خلفائر عاشدین ہے کیا نام تو بہت دور کی بات ہے خلفائر عاشدین نہیں بتا پاتے یہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن قربان جاؤں محمود عباد شاہ پر پتولی یہ ساپور کی جو انجومن ہے انجومن اتحاد المسلمین یہاں کے بچوں کو الحمدللہ اللہ سلامت رکھے انجومن اتحاد المسلمین ماشاءاللہ صدر مشاعرات مولانا عمران عمران مولانا عمران ندوی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے آپ کے حوالے سے اور اسٹیج جتنے بھی بیٹھے لوگ ہیں سب کے حوالے سے جو زرنہ جہاں ہیں وہیں آفتاب ہے کس کا نام لیا جائے کس کا چھوڑا جائے چار میں سرے پڑھتا ہوں اور چھوڑ کر مزا آئے گا انشاءاللہ استعمال کرے گا سکون و چین و راحت اور عزت پا نہیں سکتے شریف ہوئی اپنے ترخواست سکون و چین و راحت اور عزت پا نہیں سکتے صحابہ کے بینا آقا کی نسبت پا نہیں سکتے اٹھاؤ گے اگر تم انگلیا سن لو جہنم ہی لگے گی ہاتھ جنت پا نہیں سکتے جہنم ہی لگے گی ہاتھ مفتی صاحب اسٹیج تھوڑا سا کمزور ہے بس تھوڑا سا عمران بھائی مولانا صاحب تھوڑا سا کمزور ہے یہ اگلی سب میں جو بیٹھے لوگ ہیں یا تو یہ بہت وی وی آئی پی ہیں یا تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ حضرات کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت ہے تو بھول جائیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم پڑے ہوگے سجدے میں شاہد و عالم کیا منظر ہوگا قیامت کے دن کا ایک نفسی نفسی کے لیے سب پریشان ہوگے تھوڑا سا اسٹیج انشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے کے لوگ جنے ہیں تھوڑا سا اگلی سب کے لوگ ہمارے بڑے ہیں کرم فرما ہے تھوڑا سا شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ اس بچے کو اور حوصلہ ملے گی پیش کر دیتا ہوں ایمان پیدا کر دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر تو مومن ہے تو مومن کے الگ پہچان پیدا کر تو مومن ہے تو مومن کے الگ پہچان پیدا کر الہی دشمن اسلام کا سر اٹھے رہا ہے پھر تو اب پھر حنظلہ خالد زفر سلمان پیدا کرو تو اب پھر حنظلہ خالد زفر سلمان پیدا کرو اللہ اکبر مہ سالہ مہ سالہ عزت بھائی ہمارے اس آل انڈیا ناٹیا مشاہرے کے ایک بڑا چہرہ ایک بڑی شخصیت جنب عزت مہونہ سراج صاحب قاسمی نام سراج اور چہرے کے اعتبارزی میں ماشاءاللہ سراج مبین آپ کو نظر آئیں گے لحمدللہ جنب مولانا سراج صاحب مولانا سراج صاحب مولانا عمران صاحب سب میں بار بار کہہ رہا ہوں جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے کتنے بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرما ہے اللہ سلامت رکھے میں خوبصورتی سے ایک مکمل ناٹے پاک کا مطلع مطور خاص پیش کر دیتا ہوں حاضر کرتا ہوں یہاں سے مطلع دیکھئے دو تین فرمایشیں ہیں لیکن اگر وقت ملا انشاءاللہ تو ان فرمایشوں کو ضرور پورا کروں گا آئیے میں خوبصورتی سے ایک مطلع آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب آپ کی نظامت میں اُڑی عیسیٰ کے بعد یہی ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے اس ناٹے پاک کو تو مزا آئے گا پیش کر دیتا ہوں شرافت بھائی دیکھئے گا مطلع حاضر کرتا ہوں اس سماعت فرمائے کہ جاؤں گا مدینہ 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 کتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چھوڑوں گا یا ناکھوں سے چھوڑوں گا یا ناکھوں سے وہ جنتہ نگینہ جاؤں گا مدینہ چھوڑوں گا مدینہ چھوڑوں گا مدینہ چھوڑوں گا مدینہ پہلا پندے کیے گا کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے فرقت نے آیا کا تیری رنجور کیا ہے اسے آئی نئے دل کو بہت چور کیا ہے اسے آئی نئے دل کو بہت چور کیا ہے اے تاشے کے ہو پارے میرا تو گا سفینہ جاؤں گا مدینہ میں شروعی میں کہا تھا ایک بات میں شروعی میں کہا تھا کہ دیکھو میرا بھائی وقت سے پہلے اگر بچے کے ڈیلیوری کی خبر آئے تو سمجھو کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے اور آپ بھی وقت سے پہلے ہی مالا پہنانا چاہتے ہیں یہ تو شاہری کا آپ پاکدہ آپریشن کر رہے ہیں اس لئے حیثہ کوئی کام نہ کر رہے ہیں شکریہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ مدینہ میں مدینہ کتنا سمجھدار تو ہوں بھائی سمجھداری ہے الحمدللہ پہلے ہی جو بات میں نے بھی اشارے میں پڑھ دیا جو کرنا تھا میں نے اپنے کام کر گئے وہ شاید آپ سمجھ نہ پائے ہوں لیکن مفتی صاحب سمجھ گئے ٹھیک ہے آئیے خوبصورتی سے ایک بند اور آپ تک پہنچا رہا ہوں جتنے لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ جانا لوگ جو نہیں اٹھائے گا بھائی ہو سکتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور زہر لوگوں کے ساتھ اللہ ہے جو کنجوسی کرے گا اور جو ہم کو دیکھنے کے چکر میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا ٹکت ہو جائے گی اچھا جو جو لوگ مدینہ جائے گا وہاں پر کون کون سے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ و دہر کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے اگر دل کی بات ہو جائے جسے ہوتا کے شاہ پر بھگولی والوں تو ایک شخص انشاءاللہ شریک ہو جائے گا پیش کرتا ہوں سمات فرمالے کہ میں روزہ سرکار پہ کرران سناؤں دل کی بات ہو جائے گا میں روزہ سرکار پہ کرران سناؤں دل میں دا بے جذبات میں آقا کو بتاؤں میں دل کے ہر سخم کو آقا کو تکھاؤں مشکل ہے میرا اب شریک ہوئیے گا اسٹریج والوں مشکل ہے میرا فرمہ تو سرکار میں جینا جاؤں گا مدینہ انجن کا جب یہ حال ہے تو ڈبے کا کیا حال ہوگا سر پہ پال نہیں موں میں دانت نہیں پیٹ میں آنکھ نہیں حال یہ ہے اٹھ رہے ہیں سیدھا گر جا رہے ہیں اللہ ایسے بزرگوں سے ہماری مفاظت فرمائے جو آپ کریں نہیں 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 وہ سب ہم لوگ جانتے ہیں جذبات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کریں جذبات کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے سے سبحان اللہ بول دیں گے تو وہی شاعر کے لیے بہت ہو جائے گا شاعر بھگولی ہوئی ہے محمود آباد کی سرزمین بارہ بنگی کی سرزمین ڈی کئے مشاعرہ میڈیا پر یہ پروگرام لائیب چل رہا ہے اللہ آپ سب کی خوبصورت سماتوں کو اللہ آپ سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے ایک شیر ایک پندور پہنچا رہا ہوں مفتی صاحب تڑپ جائیں گے قسم خدا کی حادر کرتا ہوں سمات پر بائے 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 جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ کہ تاؤں تکے جیسی مجھے آوازت کرے جبرین کے جیسی مجھے پر آزت کرے موسیٰ کے تکل موسیٰ وہ اندازت کرے اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا کرینا جاؤں گا مدینہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عزبت مصطفیٰ کل ہنداتیہ مشاہرہ سرزمین شاپور خوبصورت مشاہرے کے لئے آپ کو مالا پہنا رہا ہوں یہ خوبصورت مشاہرہ چل گا ہے خوبصورت لوگوں کے لئے اللہ آپ کو سلامت رکھے صدر مشاہرہ صاحب کیونکہ آپ اتنی خوبصورتی سے اس مشاہرے کے نظامت کر رہے ہیں حادر کرتا ہوں ایک شیر ایک بند اور مفتی صاحب کیونکہ دیکھئے مفتی صاحب کی موجودکی میں پڑھنے کا ہی کچھ مزا ہوتا ہے ایک ایک لائن لے کے لفظ ایک لائن سے جب جھڑتے ہیں تو مزا آتا ہے پیش کرتا ہوں ایک آخری بند بطور پکتہ حادر کر دیتا ہوں سماتھ فرمائے جاؤں گا مال کا چکر اب ختم ہونا چاہیے مال آنا چاہیے یہ اچھا ہے بھئی حسد آزمی صاحب اصل میں شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے دبی الفاظ کی فقیل ہوتے ہیں دوبارہ پڑھو اس کو دعوت کی جیسی مجھے آوازہ تکلے جی پیری لے کے جیسی مجھے فروازہ تکلے موسیٰ کے تکلوں موسیٰ و اندازہ تکلے اور بید خدا مجھ کو محمد ساکرینہ جاؤں گا مدینہ آخری بند دل کے فاہش جو ہوتی ہے ہر کسی کے دل میں یہ آرمان ہوا کرتے ہیں بندہ حاضر کرتا ہوں نا تھے پاک کا پیش کرتا ہوں مقتہ سماتھ فرمائے اللہ 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 یہی دل کی ہے کہ اکبار آیا سواد بس خواب میں سرکار کا دیتار ہوا سخت تب دوب بھی نیا تب دوب بھی نیا میری عصفار وہ اس وقت ہے بس روزہ سرکار ہو بس روزہ سرکار ہو رمزہ کا مہینہ جاؤں گا مدینہ دن نواز دن نواز زبان اللہ زبان اللہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ اس بند کو پھر پڑھ دیا جائے پیش کرتا ہوں بطور خاص آپ لوگوں کے حوالے سے بولیے زور سے کوئی دکت نہیں ہے بھائی آجھا دوبارہ ہی کہہ رہے ہیں زور سے بولیے نا جی نہیں اگر مدینہ جانے کی بات تو تھی لیکن رمضان میں جانے والا نہیں وہ سونے پہ سہاگا ہے نور اعلیٰ نور ہے لوگ مدینہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں شیر بہت بہت صورت ہے بند ایک مرتبہ تھیئے سے آپ لوگ بول دیجئے سبحان اللہ شکریہ پیش کرتا ہوں تب ڈوبتی نئیہ میری اس پار ہو بس روزائے سرکار ہو رمضان کا مہینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ آئیے ایک ناتے پاک پاک ایک مطلعہ اور دو بند پڑھ کر کیونکہ میرے حصے میں وقت ہے کائدے کا وقت ہے بھئی سبحان اللہ اصل میں ان لوگوں کا کہنا کبھی تو آغاز ہے یہاں کائدے کا ہوگا تو وہاں بے کائدے کا ہو جائے گا دکتی یہ ہو جائے گی ایک ناتے پاک کے ایک مطلعہ چند بند پہنچا رہا بھائیے بھائی پہنچوں گا بولو صحابہ تک پہنچوں گا گبرائیے مت انشاءاللہ پہنچوں گا حادر کرتا ہوں ایک مطلعہ اور چند بند ناتے پاک کا حادر کر دیتا ہوں مدینے کا منظر مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے مدینے میں جانے مدینے کو جید شاہدہ مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے خالد بھائی آپ کوئی سٹیش رہونا چاہیے کیا محمود آباد کا مشاہر آپ لوگ سنتے ہیں بھائی کیا پروگرام کرواتے ہیں اللہ سلامت رکھتے لیکن یہاں یہ لوگ بھی کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ دیکھئے گاگلی لائن کا زوردار استعمال ہوگا سب محمود آباد ہے محمود آباد مدینے کا منظر حسین کس قدر ہے مدینے میں جانے کو جید چاہتا ہے جہاں پر چمکتا محمود کا گھر ہے وہی گھر بنانے ایک شیر بڑھتا ہوں کسی کی شادی ہو جیسے شرافت بھائی کی مان لی جا شادی ہوگی ہے کل آ جائے جماعت والے چلیے آپ کو چالیس دن کے لیے چلنا ہے چلے میں مفتی صاحب بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شرافت بھائی کو پر کیا پیتے گی زاہر سے بات ہے نا لیکن قربان جائیں قسم خدا کی تاریخ اٹھائیے ایک واقعہ نکالیے وہاں سے اگر واقعہ آپ کو پسند ہے آپ شریک ہو جائیے گا صدر صاحب بطور خاص دیکھئے گا کہ جہاد محبت کی آواز گوجی تہا ہن زلالی یہ تلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گوجی تہا ہن زلالی یہ تلہن سے اپنی اجازت اگر دو تہا ہن زلالی کچھا میں شہادت لبوں پر لگانی کچھ چاہتا زبان اللہ زبان اللہ زبان اللہ زبان اللہ اجازت اگر دو تھوڑا سا کمزور سماتے ہیں یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ چند ہی لوگ ہیں جو اس مشاعرے کو خوبصورت بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ پیچھے والے بھی لوگ اگر تھوڑا سا جڑ جائیں گے تو اور خوبصورت مشاعرہ ہو جائے گا حاضر کرتا ہوں ایک اور بند حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص پہنچا رہا ہوں سمات فرمالیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کہ ہوتوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے وہ جی چاہتا سبان اللہ سبان اللہ نہیں بولے گو نہیں بولے گو اللہ نبی کے اکبر زندہ 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 کیا بات ہے ایک شیر پڑھتا ہوں حضرت اصغر نواز نواز ایک شیر سنیئے بطور خواہد ایک شیر سنیئے وہ اگلی رگڑے یہی تہہاں ہے وہ خیمے میں رو کرے اے بابا میپانی کا پیاسا نہیں وہ میرا سرکتا نے موچی چاہتا ہے وہ تو ظاہر تھی بات ہے ان کو آنائی تھا آرے وہ آنائی تھا وہ آپ کو دھولنے مقصد تھا بھائی صاحب یہ یہ اصل میں حضرت شہرائی کرام کی نذاکت ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہے رہے تھے آپ رضی اللہ کہتے کہتے تھک تو نہیں گئے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاہتا ہے مفتی منیر قاسمی صاحب نے جب اس کلام کو پڑھا تو ڈائیس پر مفتی تاریخ مصور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس شیر پر سن کر جب مفتی صاحب پڑھ رہے تھے پڑھوسی ملک کی ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور اسی کلام نے مفتی منیر صاحب کو یہاں سے مدینے تک کا سفر دے کروایا دیکھئے جو بات ہے بلکل حقیقت اس میں کوئی چیز چھپی لکی نہیں ہے جو سوشل میڈیا کا دور ہے ناتے پاک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی ناتے پاک ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو لکھے گا اس کو بھی سواب جو پڑھے گا اس کو بھی سواب اور جو سنے گا بولیو پورا مجمعہ چل کر سبحانہ بلا ستارا سے یہ چاہ دے تہتا ہے ہرے تم رہے تمہیں کیا بتا وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر توٹی جانے وہ جی چاہتا ہے ماشاءاللہ نازم بھی مقرر بھی شاعر بھی کیا بات ہے مبتزا اللہ سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اللہ سلامت رکھے ایک بہت خوبصورت سا شعر اور پھر رہا ہوں ہر کوئی مہینہ جائیتا ہے یہ بیش کرتا ہوں سمار سیتاروں سے یہ چاہتے کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اسیتاروں سے یہ چاہتے کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اشادے میں آقا کہ اتنا مزا تھا ایک شعر اور بہت خوبصورت سا آپ کی ذہین سماعتوں کے حوالے آپ سب کے حوالے پطور خاص کر رہا ہوں حاضر کر دیتا ہوں سماعت فرمالے کہ خدا نے اتارا ہے جنت دا ٹکڑا بہت خوبصورت ہے ہے شہر مدینہ خدا نے اتارا ہے جنت کا ٹکڑا بہت خوبصورت ہے ہے شہر مدینہ خدا نے اتارا ہے جنت کا ٹکڑا بہت خوبصورت ہے شہر مدینہ وہ شہر مدینہ کی گلیوں میں جا کر میرا گھوم آنے کچھ چاہتا ہے کچھ چاہتا ہے کچھ چاہتا ہے کچھ چاہتا ہے چاہتا ہے ایسا ہی لگ رہا ہے زندہ بات بولو صحابہ زندہ بات بولو صحابہ بولو صحابہ زندہ بات باد رسول نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اونچا مسلم بھائی جو پیغپ پرکور سے تشریف لائے ہیں وہ بیچارے کہہ رہے ہیں اتنا کنجسٹڈ ہے جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہ میں بیٹ بہم میں نے کہہ یہ شاہ بھرو 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 محمود آباد کیلئی پروگرام میں آپ جائیں گے تو آپ کو جگہ نہیں مل گئی تاخیر سے آنے میں یہی حال ہوتا ہے مولانا صاحب دیکھئے گا کہ باد رسول نبیوں کے جن کا رتبہ ہے سب سے اونچا جن کی آغوشِ الفتح میں ہے اسلام کھلا بھولا رضی اللہ سبال اللہ ایک بند دیکھئے گا حبِ علی کا دم بھرنے والے یہ سن لو نادانو سبال اللہ پہنچیے گا آوت تک پہنچ گونا شریک ہوئیے مختی صاحب حبِ علی کا دم بھرنے والے یہ سن لو نادانو بوبکرو فاروق عمر عثمہ حیدر کو کیا جانو سارے صحابہ میں تم ان کو بھی تردیب افضل جانو سارے صحابہ میں تم ان کو بھی تردیب افضل جانو ہوش میں آجاؤں نہ دانو گھر نہ ہو جاؤں گے پر پاتھ بولو صحابہ زندہ باتھ بولو صحابہ زندہ باتھ بولو صحابہ زندہ باتھ بولو صحابہ سارے صحابہ بولو صحابہ میں جب گھوم رہا ہوں پیچھے تب ماشاء اللہ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوطی سے اڑ جاتے ہیں اور جب ادھر ہوتا ہوں تو پتہ نہیں اٹھاتے ہیں چار آنکھ رہنی چاہیے تھی تب مزہ آتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا اس کے رنگ کی بڑی فرمائش ہے لیکن وہاں بڑی دو کیا اس دو ہاں 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 ہم آپ سے زیادہ دور سے آئیں ہم آپ سے زیادہ دور سے آئیں آئیے مطلعہ حدیر کر ہی دیتا ہوں یارب اب موڑ بنا لیے ہیں تو اسٹیج والے ذمہ دار ہے بھائی اگر یہ نات پہلا پڑھوں گا اور اسٹیج میں محبت سے نہیں سنا تو میں اس بند کو مکمل بس نہیں ختم ہی کر دوں گا مکمل اس نات پاک کو نہیں کروں گا پیش کرتا ہوں مطلعہ سنیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میری یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افتار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرارے کے رہتے گئے وہ تو سیف و سنائے شہ کے اپرار میں ہر لحظہ کو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افتار تو کھلتے ہیں وہ لانوں پہ وہ اسرارے کے رہتے گئے وہ توسیف و سنائے شہ کے اپرار میں ہر لحظہ کو ہر بار بار ورنو بھو سیدِ آلی نصبی ہاں وہی امی لقبی ہاں شمی و مطلبی وہ عربی وہ قرشی وہ مدنی اور کہا ہم سگو نہگار عشق عشق رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ارزو یہ ہے کہ ہوں قلب موترگ متانگرگ منورگ مصفاہ مجلہ ہم زکاہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روویش ابرار ارزو یہ ہے کہ ہوں قلب موترگ متانگرگ منورگ قسم خدا کی یار دل کر رہا ہے میں آپ لوگ کے پاس بیچ میں آجاؤں اور وہیں بیٹھوں اور چار لوگ صرف سنوں دل تو میرا یہ کر رہا ہے کیا بتاؤں انہیں کون سی بھاشا میں انہیں میں کہوں کہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے نہ بولیئے انہوں سے کمزکم ہاتھ تو اٹھا دیجئے آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہو جائے گا مجھے یہ آپ لوگ پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے ہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو پسند بھی آ رہی ہے نائی پاک یا نہیں آ رہی ہے اگر پسند آ رہی ہے تو پیچھے والے کو ہاتھ اٹھا کر بتھا دو کہ میں پڑھ ہوں پورا پورا مجمع اگر چاہ رہا ہو تو ہاتھ اٹھا کر اجازت دے دے تو میں اس بند کو آپ تک پہنچا دوں آرزوں یہ ہے کہ ہو قدموں ترگ مطا درگ منور ہمو سکتا ہمو سکتا ہمو سکتا جنے آدھا جو نظر آئے کہیں جن میں رون شگے اپرار جن پھر قدموں کی چمک مک چاند سیتاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے پانی رونت بلزار بشنی سے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار اللہ 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 زمینوں سماء تمہارے لیے مکینوں مکاں تمہارے لیے چونینوں چونہ تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجم تمہارے لیے چمن میں فضا تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اچھیں گے مہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہارے مہاں زمین و فلک سماو سماو یہ عمر و عمان تمہارے لئے نشارے سے چاند چیر دیا چھوڑے روگے خورے کو پھوڑ دیا چھوڑے روگے تینے کو اثر کیا یہ تام و تاواہ تمہارے لئے نہ روح زمین نہ عرص و بری نہ لفن مبین تنکی بھی کوئی خبر کی نگی جو رمبے کھولی عذر کی نگاہ تمہارے لئے تے لگاتے ہیں نارا حمیمان والے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے سبحان اللہ تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے داہر میں زبا تمہارے لئے بطن میں حجا تمہارے لئے جمن میں فضا تمہارے لئے ہمارے یہاں تمہارے لئے اوچھے کی مہاں تمہارے لئے تمہاری جمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہاں کے زمین و فلک سماو سماو یہ امن و عمان تمہارے لئے ایجانے سے چاند چین دیا سپے گھوے پورے کو پھر دیا یہ بے گھوے دین کو اثر گیا یہ تاب و تاما تمہارے لئے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لہمو بھی یہی بھی گوئی یہ خبر ہی نہیں جو رمد گھولی عذر کی نیا تمہارے لئے یہ صحابی کرم زمانہ جیئے کہ آبین عم زمانہ پیئے جو رکھے تھے ہم وہ چاکے سیئے وہ اشرافیاں تمہارے وہ نبیوں میں رحمت لقبر پانے والے محمد ہمارے بلی شان والے سبحان اللہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی شان والے ہیں کی نہیں ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے کی ہیں ایک بند پہنچا رہا ہوں جب میں چھوڑوں محمد ہمارے تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ جب غسن تاؤن کا اجلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی سیدھا ہے پھل دیکھے کون کون سیدھا ہے ہاتھ اٹھائے جب غسن تاؤن کا اجلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی سیدھا ہے پھل دیکھے ہیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کعلا میں کیا ہوگا ایک سنس علی ایک سنسو امر ایک سنسو امر سرزی ق найдھا اس ماح نہ اُدھا ایک سنسو امر شرزی قیدھا اس ماح نہ اُدھا ان جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ ان جگ مگ تاروں میں مہ باب کعلا میں کیا ہوگا تھٹھٹھٹھ؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کاراغی پلت دے دنیا کی ہر خلاب کا یہ آلم ہے سردار کا آلم کیا ہوگا کہ یہ محمد مدھوارے بہت شکریہ اتنا محنت کرنا ہوں لیکن اگلی صف میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اچھ کر چلا آئے مالا کچھ لے کر آجائے لیکن ایسے کنجوس لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پناہ کیا کہا جائے بہران جب میری روح نکل جائے تب یہ مالا لگے ڈالیں اے زبانہ دیکھیں مال آپ کو مل رہا ہے لیکن جو بڑی نوٹ ہوتی وہ آپ صدری کے جیب میں رکھ لیتے ہیں دس اور بیس کی نوٹ ادھر رکھتے ہیں اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ مالا کتنا ہوں مال کتنا ہے اے بھائیہ دیکھو حضرت آدمی صاحب کو شکایت ہے اور شاعر وہ اسے بھی بڑے محذف فقیر ہوا کرتے ہیں جی جی بہت شکریہ دیکھیں مکتی صاحب آپ مکتی صاحب ہیں اس لئے اللہ آپ سے بچائے ایک بہر زیارت تو آقا ایک بہر زیارت تو آقا طیبہ میں مجھے بلوا لینا ایک بہر زیارت تو آقا طیبہ میں مجھے بلوا لینا پر نور و رحمت تا گمبت ان آنکھوں سے دکھلا دینا گھری ہے گناہوں کی سر پر نیکی کا سہارا کیا کرنا ہم جیسے گناہوں کو تو کالی کملی میں چھپا لینا کہ کیا ہوگا قیامت کا عالم سب ہوں گے پیاسے محشن میں ارے اسے روز مبارک ہاتھوں سے تو سر کا جان پیلا دینا کہیے محمد ہمارے سبان اللہ بہت اچھے سبان اللہ محمد ہمارے محمد ہمارے مذکر کمال شریک ہوئی ہے کہ بھائی ورفا بنا نکزی کرک ورفا بنا نکزی کرک میں ہوں گھرا تو سمندر میں ہوں گھرا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرے آگا نولی ہو نکل اندر نولے ہو نکل اندر میرے جیسے تو بہت ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ بھڑے ہیں کوئی کو جساں میری بے شخص ورفا ناکزی کرک مراد غریبوں کی پر لانے والے محمد ہمارے بڑی انشاء مراد غریبوں کی پر لانے والے